کانکر کے درم کونڈل تھانا میں گرام پلہ چور میں ٹرک اور کارن کی آپسی میں ٹکر سے دو لوگوں کی موت ہو گئی ہے اور گھٹنا قریب شام چھے بجے کی بتائی جاری اور پولیس نے جیسے بھی کہ سہارے کار کو ہٹا کر دونوں شب کو نکالا اور ایک ملتک کی پہچاند درگو کونڈل نوازی کمل وشواس کے روپ میں ہوئی جبکہ دوسرے شخص کے پہچاند نہیں ہو پائی ہے اور گھٹنا شام چھے بجے کی بتائی جاری اور جہاں پر جبکہ کمل وشواس اپنے ساتھی کے ساتھ اپنے کار سے پنکھزور جارہا تھا اور اسی دوران پلہ چور پولیس کے پاس آپس میں ٹکر ہوئی اور اس حادثے میں دونوں کی دردناک موت ہو گئی اور پچاس میٹر کی دوری تک کار کو ٹرک نے گھسیٹا اور کار اور ٹرک کی ٹکر کے بعد دونوں وہاں سڑک سے نیچے اتر گئے اور ٹرک کا ایک چک کا کار پر گر گیا اور اس کا شب کو نکالنے میں دیری ہوئی اور جیسے بھی کی مدد سے شب کو باہر نکالا گیا آپ کو بتا دے کہ کار اور ٹرک میں بیشن ٹکر کے بعد دو لوگوں کی موت ہو گئے جس کے بعد جیسے بھی کی مدد سے کافی مشکت کرنے کے بعد دونوں کے شب کو باہر نکالا گیا ان دور میں چوبیس گھنٹے میں کرونا کے ساتھ نئے مریض ملے اور دسمبر کے بارہ دن میں پینسٹھ پوزیٹیو پائے گئے اور رویوار کو چھے لوگوں کو ٹھیک ہونے کے بعد ڈسچارج کیا گیا اور ایکٹیو مریضوں کی سنگ کیا پچپن ہو گئے اور دسمبر میں اب تک دس بچے بھی پوزیٹیو ملے اور چھے ابھی اسپطال میں بھی ایڈمیٹ ہے اور سبھی کو نائجیریہ سے لوٹے آٹھ اور چودہ سال کے بھائی بہن الگ بورڈ میں آئیسولیٹ ہے اور بچی کی ماں کا تیسری بار لیے گئے سیمپل کی بھی ریپورٹ نیگیٹیو آئی ہے اور رویوار کو پانچ ہزار سات سو بھتیس سیمپل ٹیسٹ کیا گئے تھے جن میں سے پانچ ہزار سات سو سولہ کی ریپورٹ نیگیٹیو آئی ہے اور نئے مریضوں کی ساتھ اب تک ان دور میں پاندہ ہزار تین ہزار چار سو سترہ کرونا کے مریض مل چکے ہیں اور ان میں سے پاندہ ہزار انیس سو انہتر سوست بھی ہو چکے ہیں اور اس کے علاوہ آر آر ٹی اب بچوں پر زیادہ نظر رکھ رہے ہیں یعنی اگر وہ سنکمت ہے تو کونسے سکول یا کوچنگ سینٹر جاتے تھے اور کونسی کلاس میں اس کی پوری چھانبین کی جاری تاکہ ہی کونٹیکٹ ہسٹری حاصل کر سنکمت فیلنے سے روکا جا سکے اور وہیں دوسری اور جو ساتھ نئے مریض ملے آج میڈیکل ٹیم ان کے گھر پر جا کر ان کی کونٹریکٹ اور ٹریول ہسٹری نکالنے کے ساتھ انہیں ہسپیٹل میں ایڈمیٹ بھی کروائے گی اور اس کے ساتھ ان کے پریوار اور نزدیکی لوگوں کے سیمپل لے جائیں گے چھتیس گھڑ میں رویوار کو پچیس نئے کورونا مریضوں کی پہچان ہوئی ہے جبکہ بیس مریض سواست ہونے کے بعد ڈسچارج کر دیے گئے اور راجے میں تیرہ ہزار سے زیادہ لوگوں کی کورونا جانچ کی گئی جس میں سے پچیس مریض کورونا سنکمت پائے گئے اور وہیں پوزیٹیویٹی در کی بات کریں تو آج یہ پوزیٹیویٹی در شنے دسلاغ انیس فیض دیرے اور پردیش کے سترہ جلوں میں کورونا کا کوئی بھی کیس نہیں آیا اور راجے میں آج کسی کی بھی موت نہیں سے نہیں ہوئی ہے اور کورونا کے سب سے زیادہ چار کیس بلاسپور میں درج کیے گئے ہیں راجدھانی سمیت چھتیس گھڑ کے دوسرے جلوں میں باریس کا دور تھم چکا اور اب دیرے دیرے نیونتم تاپمان میں گرتا جا رہا ہے جس کے کارن تھنڈ بھی بڑھنے لگی اور چھتیس گھڑ میں سب سے کم نیونتم تاپمان امبیکہ پور میں آٹھ دسلاغ پانچ ڈگری درج کیا گیا جو کی سامانے سے تین ڈگری کم ہے اور وہیں رائے پور میں نیونتم تاپمان سولہ ڈگری رہا چھتیس گھڑ کے کائی جلوں میں صوبہ کے سمیں کوہرہ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے اور رائے پور میں رویوار سے تھنڈ بڑھنے شروع ہو گئے اس کے ساتھ یہ چھتیس گھڑ کے کائی جلوں میں نیونتم تاپمان میں گرہاوٹ درج کی گئی موسم ویجیان ایچ پی چندرہ نے بتایا کہ چھتیس گھڑ میں اترپور سے ہوا آ رہی جس کے کارن نیونتم تاپمان میں گرہاوٹ کا ٹرین رہنے کی سمبھاب نہ بنی ہوئی اور سوموار کو چھتیس گھڑ میں موسم ششک رہنے کی سمبھاب نہ جتائی گئے اور اس دوران پردیس کا ادرپور سے ہوا آ رہی رائے پور کے مانہ ایرپورٹ پر ادرپور سے ہوا آ رہی اور وہیں بات کرے بلاسپور بلاس پور میں آدھکام تاپمان 28 ڈگری اور نیونتب تاپمان 13 ڈگری اورaten اس کے علاوہ پینڈرہ روڈ میںیں پچیس ڈگری اور نیونتب تاپمان 10 ڈگری اعمبلکہ پور میں آدھکتاň اور 13 ڈگری اس کے علاوہ دورگ میں آدھکتاň Austria ڈگری اور وہیں الگ الگ جگہ کی بات کی جائے تو نیونٹم تاپ ماند پنرہ ڈگری درج کیا گیا ہے